محرم میں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان پہاڑ سمندر جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے بنائے اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول کر لی یا اللہ اس سال کو پلسطین اور تمام امت کے لیے خیر و سلامتی والا بنا دے آمین یا رب العالمین السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میرے یوٹیوب فرینڈز ویلکم بیک ٹو میرے چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنے فیملی کے ساتھ آمین سبح آمین نماز پڑھا کیجئے کا نماز ہم پر فرض ہے سب سے پہلے پلسطین والوں کے لیے دعا کے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 پلسطین والوں کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں ہماری دعاوں کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ پاک اپنی غیب سے ان کے لیے آسانیاں فرمائے آمین یارب العالمین اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پیاری پیاری بہنوں جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ لوگ کو نیوٹرل رییکشن پسند ہے کسی کی چپلوسی یا کسی کو بٹرنگ کرنا پسند نہیں ہے تو ضرور مجھے سبسکرائب کیجئے نہ میں کسی کو ہیٹ کرتی ہوں نہ میں کسی کو لف کرتی ہوں نہ میں کسی کو سپورٹ کرتی ہوں صرف میرا رییکشن ریویوز دینے کا کام ہے میں وہی آکے یہاں دیتی ہوں جو مجھے نظر آتا ہے جو میں فیل کرتی ہوں اسی کی اوپر میں بات کرتی ہوں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا رییکشن اتنے دنوں سے وائس لیک ہو رہا ہے سلمہ کا کبھی وہ مصطفیٰ کے بارے میں بتا رہی ہے پرائے لوگ کو کہ علشبہ کی شادی میں وہ سموک کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا اتنے ٹائم سے سن ہی رہی تھی یہ سب باتیں مگر میں نے اگنور کیا کہ جانے دو ہر بات پر کیا ہی میں رییکشن دوں اور کیا ہی میں بولوں دوسرا ریزن یہ بھی تھا طبیعت خراب کی وجہ سے میں زیادہ ان کی بلوکس وغیرہ دیکھ بھی نہیں سکی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ایک ایک ڈیٹیز مجھے مل جاتا ہے ہمیشہ سے اور کچھ سسٹرز کے جو میسیجز تھے مجھے ایسا لگا کہ اس ٹائم پر طبیعت صحیح نہیں ہے تو میں نے سوچا ابھی اتنا طبیعت میرا ہے نہیں کہ ان کی ایک ایک بلوک کو دیکھوں جا کے ان پر رییکشن دوں ریویوز دیوں تو کچھ بہنوں نے ان کی ویڈیوز دیکھ کر اور میری ویڈیوز دیکھ کر کچھ کوششن ریز کیے تھے سلمہ کے بارے میں ستارہ کے بارے میں تو وہی دے دوں تو میں وہی کر رہی تھوں لینہ اب جو ستارہ کا ویڈیوز لیک ہوا ہے اس کے بارے میں جو سلمہ سے پیار کرتے وہ کیا کہیں گے ذرا مجھے اب وہ لوگ بتائیں سلمہ کا نام لیتے ہی سلمہ کی بارے میں کوئی آئینہ دکھاتے ہی جیس سے ہی کچھ ان کے بارے میں بولنا چاہو تو یہ لوگ انسب کرنا شروع کر دیتے دیکھیں میں نے اس وقت نہیں پرواہ کیا جب میرا چینل نیا نیا تھا ایک سال پہلے جب انہوں نے یہ کھیل شروع کیا تو اب میں کیا پرواہ کروں گے اب میں کیا ہی پرواہ کروں گی اس بیماری حالت میں میں تو حرام روٹی کھانا نہیں چاہوں گی کہ نہیں دل نہیں مان رہا ہے پھر بھی میں سلمہ کو سپورٹ کرنوں دل نہیں مان رہا ہے پھر بھی میں ستارہ کو سپورٹ کرنوں یا جھوٹی موٹی کسی پر بھی تحمتیں لگا لوں وہ میرا کام نہیں میں بالکل سٹریٹ اوے چل رہی ہوں اور انشاءاللہ آخری وقت تک ویسے ہی چلتی رہوں گی کوئی انصب کر دیتا ہے وہ ان کا ظرف ہے ان کی مرضی ہے ان کی چوئس ہے میں اس میں کوئی زبردستی کر نہیں سکتا ہوں شوق سے انصب کرنا ہے بلکل مجھے چھوڑ کے چلے جانا ہے چلے جائے کوئی بات نہیں ہے جو لوگ سچ سننا چاہتے ہیں جو لوگ سچ سننے کی عادی ہے جو سچ سننے کی حمت رکھتے ہیں وہ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بالکل بولتی نہیں ہوں نہ کوئی ہیرہ پھیری کرتی ہوں جو بات ہوتی ہے وہی بات آکے میں سب کے سامنے رکھتی ہوں اب چلیے دوبارہ بات کر لیتے ہیں ستارہ کا جو ایک وائس لیک ہوئے جو نینہ کے ساتھ وہ بات کر رہی ہے اس میں رو رو کر کہہ رہی ہے کہ لائیووں میں جا کر مجھے بدنام کرتی ہے مجھے برباد کر دیا بدعا دے رہی تھی اپنی بہن کو کھلے آم بدعا دے رہی تھی نینہ آرام سے سب چیزیں سن رہی تھی یہاں تک کہا کہ اس کی بچیاں سنتے ہیں بولتی ہے کیا میرا بیٹا نہیں ہے وہ نہیں سنتا ہوگا یہ سب باتیں میرے بھی تو بیٹا ہے وہ بھی تو سنتا ہوگا بالکل صحیح بات ہے اس کا بھی بیٹا سنتا ہوگا جس طرح سلمہ کی بیٹیاں بیٹیاں سنتی ہے جوان جوان دونوں کہ ہمارے باپ نے کیا کرنامہ کیا اسی طرح تارہ کا بیٹا بھی سنتا ہی ہوگا کہ ہمارے ماں نے ایسا کیا ہماری خالہ ایسے بہتان لگا رہی ہے اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں ہے تارہ کا کہنا ہے کہ بچوں کو میرے پاس سلا کر آمیر اباسی کے پاس جاتی تھی استغفراللہ 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 اور کیا کیا سننا باقی رہ گیا ہے دیکھیں جب شاہ کی بات آئی تھی میں نے بھی اس پر ویڈیو بنایاں تہاں میں نے کبھی شاہ کو اچھا بھئیہ بھائی جان کبھی نہیں بولا ہمیشہ یہ بولا کہ وہ بغیرت ہے کہ ایک معصوم بچی کی زندگی برباد کر رہا ہے اس طرح آکے لوگوں کو ٹرک کی بتی کی بیچے لگا دیتا تھا مطلب کچھ نہ کچھ ہنٹ دے کر چلا جاتا تھا اس کے بعد کبھی کوئی کلیر بات نہیں کرتا تھا تو میں نے ہمیشہ شاہ کوئی برا بولا ہے کیونکہ دیکھیں ماں باپ کا گناہوں کا سزا بچوں کو نہیں ملنا چاہیے میرا یہ ماننا ہے کہ ماں باپ جو گناہ کرتے نہ اس میں بچوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کیا کیا ہمیں پیدا کرتے ہوئے تو ان کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہیے تو شاہ کی بیٹی کون ہے نہیں ہے میں نہیں جانتی لیکن اگر اس کی بیٹی ہوتی تو کبھی بھی وہ اپنی بیٹی کا یہاں آکے نام نہیں لیتا نہ اس کو بدنام کرتا بس مجھے اتنا فیل ہوتا ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے کون کس کی اولاد ہے کون کس کی نہیں ہے وہ میرا کام نہیں ہے جب سے تارہ اور نینو کا وائس لیکھ ہوا ہے میرے پاس کافی میسیجیں سا گئے کہ ہانیا ضرور آمیر عباسی کی بیٹی ہوگی ہانیا کی شکل اس سے ملتی ہے ہانیا کی شکل ان کی گھر میں کسی سے نہیں ملتا ہے ہانیا کو چشمے لگے ہوئے آمیر عباسی کو بھی چشمے لگے ہوئے وہ باپ کیوں پر گئی ہے نعوذب اللہ نعوذب اللہ نعوذب اللہ اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے جو رییکشنسٹ بہن ہیں ہاتھ جوڑ کے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں پلیز بچوں پر بات نہ کریں چھوڑ دیں آمیر عباسی کو گالی دینا ہے اس کو گالی دے تارہ کو دینا ہے گالی دے سلمہ کو دینا ہے گالی دے ان کی جو نامرد شوہر ہے نا ان کو گالیا دے بچوں کی اوپر پلیز بات نہ کریں کیوں بچوں کی زندگی پر بات کریں پورا زندگی ان کا آگے پڑا ہوا ہے یہ لوگ تو بغیرت ہیں ان کو تو شرم ہایا بھی نہیں ہے جاہل گوار ہیں ان کو صرف پیسہ دکھ رہا اس ویسے یہ اتنا غلیس چیز وائٹی میں لے کر آگئے منہ اس طرح کی گھر کی باتیں کوئی بزار میں نہیں لے کر آتا اور لے کر آتا ہے تو رشتہ ختم کرتا ہے لے کر بھی آگئے ہیں اور آج اسی مرد کے ساتھ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ایش کر رہے ہیں سب کو پتا چل چکا ہے کہ یہ ایک جھوٹا کانٹینٹ تھا پہلے بھی عباسی کے لوگر بہت ساری باتیں ہو رہی تھی عباسی ٹیوبل کے نیچے پتہ نہیں کیا کیا غلازت باتیں کر رہے تھے میں سنتی تھی لیکن میں نے ایک ورڈ بھی اس پر نہیں بولا نہ ہی اس ٹاپک پر میں نے کوئی رییکشن ریویوز دیا کوئی بات میں نے نہیں کیا کیونکہ مجھے نہیں دل ہو رہا تھا کہ اتنی غلازت تواری باتوں میں میں جا کر بات کروں میں تو ایسا بات کرنا بھی غلط سمجھتی ہوں مگر اب تو ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے تو سوچا میں بھی سوال کرنوں سلمہ یاسین سے کہ سلمہ یاسین اب تو آپ کا حق بنتا ہے آپ کی بچی پر سوال اٹھ رہے تارہ کی بچی پر سوال اٹھا تارہ نے جواب نہیں دیا تارہ کو ہم غلط سمجھتے ابھی آپ کی بچی پر سوال اٹھ رہے عمر ابباسی کو لے کر بہت سی باتیں ہو رہی یہ آپ آؤ آ کر سب کو جواب دو جیسے ہمیشہ آپ جواب دیتی ہو تارہ کو بھی ہم بول بول کر تھک جاتے تھے جب آیت پر بات ہوتی تھی ہم یہ امید کرتے تھے کہ تارہ آئے آ کر سب کو دھوڑ ڈالے سب کو جواب دے مو توڑ جواب لیکن تارہ نے کبھی نہیں دیا سوائے اپنے دیور کا اور کسی کو بھی تارہ نے جواب نہیں دیا تو میں چاہتی ہوں سلمہ جی آپ تو بہت ہی نیک ہے پاک ہے ابھی آپ کی بچی پر سوال اٹھ رہی ہے آپ آئے آ کر سب کو جواب دے اپنے شوہر جو اجگر ہے نا اس کو لائیووں میں نہ بھیجا کرے وہ جا کر صرف گندگی پھیلاتا ہے آپ کو بتا کر ضرور جاتا ہے کہ میں یہ بات کروں گا لیکن ادھر وہ گندگی کرتا ہے تو اس کو نہ بھیج کر آپ اپنا لائیو لگاؤ یا اپنا بلوگ بناو یا کچھ بھی بناو اور آ کر جواب دو جو آپ کی بہن نے آپ کے اوپر بات کی ہے یہ جو تارہ نے بولا ہے نا کہ بچوں کو سلا کر آپ آمیر عباسی سے ملنے چلی جاتی تھی اس کا جواب دیجئے ضرور اس کا جواب دیجئے کیونکہ اگر آپ نے جواب نہیں دیا نا تو یہ بات بہت آگے تک جائے گی سوچنے والی بات ہے سلمہ باجی سے اتنا زیادہ پیار ہے نینو کو نینو کو نینطارہ اتنا کچھ بولتی رہی آمیر عباسی کے بارے میں بولتی رہی بچوں کو میرے پاس سلا سلا کر یہ کرتی تھی وہ کرتی تھی لیکن نینہ نے ایک بار نہ کوئی سوال کیا نہ اس کو روکا کہ سلمہ باجی کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرو بھلے تمہاری خالہ ہے تارہ بھی لیکن آپ کو پیار تو سلمہ باجی سے زیادہ ہے تو آپ تو سیدھا روک سکتی تھی کہ آپ سلمہ باجی کے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتی ہو تو نینو کی خاموشی سے ایسا لگ رہا تھا جیسے نینو کو بھی یہ سب باتیں پتا ہے مطلب ایک ہی خندان ہے ایک ہی خندان کی لوگ کا کریکٹر ایک دوسرے سے کہاں چھپ سکتا ہے نہیں چھپ سکتا یہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں پھر بھی دل میں ایک امید تھی کہ شاید وہ ڈیفرینڈ کرے گی تارہ کو بولے گی کیسے کیسے بول رہی ہو کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کب ایسے ہوا کب اس نے ایسے کیا لیکن نہیں نینو آرام سے سنتی رہی نینو نے بالکل سلمہ کو ڈیفرینڈ نہیں کیا اصلی پیار و رشتے کا تو تب ہی پتا چلتا ہے کہ کوئی آپ کی پیٹ پیچھے چاہے کوئی بھی ہو کوئی بھی آپ کی پیٹ پیچھے بات کر رہا ہے اور آپ اس کو اسی جگہ روکو کہ کس طرح تم اس کو بدنام کر رہی ہو کس طرح کی باتیں کر رہی ہو لیکن نہیں یہاں نینو جی نے بالکل کوئی بات نہیں کیا تو سلمہ کو چاہیے نینو سے بھی سوال کریں یا تو نینو نے اس لئے بات نہیں کیا ہوگا کہ نینو کو بھی یہ سب باروں میں پتا تھا ہر چیز کے بارے میں اگر شاہ کے ساتھ دوستی تھی تارہ کی سب کہتے ہیں تو شاہ سلمہ کی بھی کسی کے ساتھ رہی ہو مطلب پاسٹ کی باتیں فیملی والوں کوئی پتا ہوگا ہمیں تو نہیں پتا ہوگا ہم تو آج ان کو صرف یوٹیوب میں دیکھتے ہیں اور یہ خود اپنی گندگی لے کر آئیں تب ہمیں پتا چلا ورنہ اصل میں تو ان کی جو اندرونی باتیں ہیں ان کے اپنے خندان والوں کوئی پتا ہوگا جب آمیر عباسی اور عائشہ عمرہ کے لئے گئے تھے تو مجھے لگا تھا کہ سلمہ کے گھر جائیں گے سلمہ کے گھر رکھیں گے ظاہر ہے ننند ہے اجگر کی سگی بہن ہے لیکن نہیں وہ لوگ نہیں گئے اجگر کے گھر اور شروع شروع میں تو ملنے ہی نہیں گئے اس کے بعد پتہ نہیں اچانک پارک میں ملے اور اس کے بعد پھر ان کے گھر انبائٹڈ ہوئے اور کھانے کے لئے آئے تو ایسا تو نہیں ہوتا اپنوں کو کوئی پارک میں بلا کر تو کھانا نہیں کھلاتا ہے لیکن بیچ میں یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ آمیر عباسی اور جو سلمہ کے رشتے کے بارے میں کہا جاتا ہے اس رشتے کی وجہ سے پہلے سے ہی مطلب جب پاکستان میں یہ لیوک تھے تب سے ہی آمیر عباسی کا منع ہے اجگر کی گھر میں آنا جانا بند تھا تو اس وجہ سے شاید آمیر عباسی ان کی گھر میں نہیں جا رہا تھا تو پارک میں ان لوگوں نے بلایا کھانا منا کھایا اور آپس میں جو بھی بات چیت تھی وہ کر کے یوٹیوب کے سامنے خود کو صاف کلین دکھانے کے لیے آمیر عباسی کو اپنے گھر تک لے کر آئے وہ بھی مشکل سے ایک دو دفعہ نظر آیا اس کے بعد دوبارہ کبھی نظر ہی نہیں آیا میں کہتا ہوں ہم دنیا والے انصاف الگ طریقے سے کرتے لیکن اللہ تعالیٰ جب انصاف کرتا ہے وہ ایک الگ ہی طریقے سے ہوتا ہے وہ انصاف بہترین انصاف ہوتا ہے تو اس وجہ سے ایک طرفہ کسی کو غلط بول کر اور کسی کو نیک پروین بنانا ہمارا کام نہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کی اصلیت کیا ہے اصل میں یہ لوگ ایک ہی ہے یہ لوگ ایک ہی کریکٹر ہے ایک ہی عادت کہیں سب کچھ ان کا ایک ہے بس کوئی سعودیہ میں ہے اور کوئی پاکستان میں ورنہ ریالیٹی سب کا ایک ہی ہے اگر پاسٹ میں جائیں گے اور جھاکیں گے تو سب کی پاسٹ میں سے گندگی ہی نکل کر باہر آئے گی میں ہمیشہ آپ لوگ کو کہتی ہوں ایک کو گندہ کر کے دوسری کو نیک پروین کبھی مت سمجھو چھوٹی بہن اتنی گندی ہوتی اور بڑی اتنی نیک پاک ہوتی تو کبھی بھی اپنی بچی کو تارہ کے پاس رہنے کے لیے نہیں بھیجتی آٹھ سال کی عمر میں اپنی معصوم سی بچی کو اپنی بہن جس کے بارے میں ان کو پتہ ہے کہ وہ اچھی نہیں وہ یہ کام کرتی وہ کام کرتی ہے جو اجگر بھی لائیبوں میں چک چکر بولتا تھا ایسے محول میں اپنی بیٹی کو کوئی ماں بھی کبھی بھی نہیں بھیجتی ہے دیکھیں پلان تو دونوں بہنوں کا تھا پلان دونوں بہنوں کا تھا لیکن سلمہ کچھ زیادہ ایڈوانس لیول میں چلی گئی تھی مطلب سلمہ کے آنکھوں میں پیسو کا اتنا لالچا گیا تھا نا کہ اس نے ساری حدیں پار کر دی تھی اپنے شہر کو لائیبوں میں بھیج دیا چک چکر وہ بول رہا ہے میں نے یہ کام کیا میں نے یہ کام کیا مطلب دونوں بہنوں نے دیکھیں پلان تو کیا تھا کہ اس طرح کی چیزیں ہو جائے کوئی بات نہیں بدنام ہو جاؤں گی تو خیر ہے کوئی نہیں لیکن سلمہ جو اتنا کچھ کرے گی شاید تارہ کو یہ امید نہیں تھی تو آپس میں ان کی تھوڑی رنجیشی تھوڑی ناراضگی ان چیزوں کو لے کر ہوئی ہوگی لیکن پھر آپس میں یہ لوگ صحیح بھی ہو گئے یہ جو لوگ کہتے ہیں اگر سلمہ وائٹی پہ نہیں آتی تو اس کے زندگی برباد ہو جاتی ایسے ہی سب کچھ چل رہا ہوتا بلکل غلط ہیں وہ لوگ بلکل غلط ہیں ان کی ہر فیملی میمبر کا پاسٹ میں شدی شدہ عورتوں کا کسی نہ کسی آدمی کے ساتھ ہے یہ سب چکر اور اب سب لوگ اپنے اپنی جگہوں میں اپنی زندگی جی رہے ہیں تو یہ جو سلمہ لے کر آئی تھی صرف ڈالر کمانے کے لئے لے کر آئی تھی انصاف کے لئے نہیں سلمہ کو کوئی انصاف نہیں ملا کوئی انصاف بھی نہیں ملا ہاں صرف ڈالر ملا ہے جو اب نظر آ رہا ہے سلمہ کو بھی ڈالر چاہیے تھا تو ڈالر اس کو مل گیا ہے اب وہ بچے پڑھ رہا ہے لکھ رہا ہے نہیں وہ تو ہمیشہ پہلے سے بھی بولتی ہے میرے بچے ٹیوشن جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں حالانکہ کہیں بھی نہیں جاتے تو اب بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بیٹیا اس کی پڑھ رہی ہے بیٹا اس کا پڑھ رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں نہ تارہ کو کوئی انٹریسٹ ہے بچے کی ایجوکیشن کو لے کر نہ سلمہ کو کوئی انٹریسٹ ہے بچے کو ایجوکیشن کو لے کر اور یہ جو بچوں کے لئے باتیں کر رہے ہیں ہمارے بچے سنتے ہیں بچے سنتے ہیں بچوں کو اے ٹو زی سب کچھ پتہ ہے بچوں کو سب کچھ پتہ ہے سوائے بلکل جو چھوٹے چھوٹے ہیں ملک ہو گئی آیت ہو گئی ان کو بلکل باتوں کا پتہ نہیں ہے باقی سارے بچوں کو سب کچھ پتہ ہے کہ فیملی کے اندر کیا چل رہا ہے ماں باپ کیا حیرہ پری کر رہا ہے کیا گندگی پھیلا رہے ہیں سب کچھ بچوں کو پتہ ہے تو یہ تو بلکل معصوم نادان اور انوسنٹ بن کے نہ بولیں ہمارے بچے دیکھ لیں گے ہمارے بچے کمنٹ پڑھ لیں گے بچوں کو سب چیز پہلے سے ہی پتہ ہے پورا ڈیٹیلز اگر نہیں بھی پتہ پھر بھی ماں باپ کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں یوٹیوب میں کس طرح کے کمنٹس ہو رہے ہیں مصطفیٰ بڑا ہو چکا ہے وہ کمنٹس نہیں پڑھتا ہوگا اس کی جو دو بیٹیاں ہیں ان کو کمنٹس پڑھنا نہیں آتا ہوگا آتا ہوگا نا میں تو کہتی ہوں ہی نا عورتوں کو یوٹیوب آنے سے پہلے اپنی بچوں کو کم سے کم یوٹیوب میں نہیں لے کر آتے ہیں اپنے بچوں کو پردہ کرواتے ہیں خاص کر اپنی بیٹیوں کو ہمارے تو بہت ڈر ہوتا بیٹیوں کو لے کر بیٹیوں کی عزت بہت نازوک ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کا پتہ نہیں کس طرح کا گھر ہے کس طرح کا محول ہے کہ جوان جوان بیٹیوں کے بارے میں یوٹیوب میں اتنا گندہ گندہ بولا جاتا ہے گندی باتیں کیا جاتا ہے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ صرف ڈالر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ایک بات میں آپ لوگ کو پھر دوبارہ بولتی ہیں مجھے پتہ ہے آج پھر کچھ لوگ مجھے انسب کر دیں گے کیونکہ ان سے برداشت نہیں ہوتا اور سچ نہیں سن سکتے تارہ جتنی بھی خراب ہے وہ ہمارے سامنے ہیں ہمیں دکھتی ہے لیکن جو ایک نکاب پوش عورت ہے نا سعودیہ میں بیٹھی ہوئی ہے جو اس کی بڑی بہن ہے وہ بہت زیادہ ڈینجر اسے یقین مانے کہ وہ اتنی چلاکی سے پھوک پھوک کر قدم رکھتی ہے نا کہ اس کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اس کی جو چہرہ ہے نا اس کا چہرے کی ہاؤ بھاؤ سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بہتی تیز اور شاتیر عورت ہے اور اللہ تعالی اللہ تعالی تو سب کچھ دیکھ رہا ہے ان کی سچائی ان کی حقیقت ایک دن سب کے سامنے آئے گی اللہ تعالی ان سب کو شرمندہ کرے گا اور ان کو سپورٹ کرنے والوں کو بھی شرمندہ کرے گا کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے اور دیکھنے والے جو دیکھنے والے ویورز ہیں جنہوں نے آنکھوں میں پٹی ڈال رکھا ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹے مکارے جان بچ کے گندے گی پھیلا رہے ہیں پھر بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں میں ان میں سے کسی کو سپورٹ نہیں کرتی ہ آج مجھے پتہ ہے کہ آج میرے چینل سے کافی لوگ مجھے انسپ کر دیں گے کوئی بات نہیں شوق سے کیجئے میں بالکل جھوٹ نہیں بول سکتی ہوں جو سچ ہے جو میرے دل میں ہے وہی بات میں اپنے ویورز کے ساتھ اپنے آڈینس کے ساتھ اپنے سبسکرائبر کے ساتھ کروں گی کہ کل کو میرے مرنے کے بعد جب ان کی سچا ہی سامنے آئے کوئی یہ نہ کہے کہ ایسے رییکشن بھی ایک نمبر کی جھوٹی عورت تھی ایک بہن کو سچا بولتی تھی دوسری کو جھوٹی بولتی تھی نہیں دونوں کے دونوں برابر ہے دونوں کے دونوں صحیح میں ہاں یہ بات ضرور ہے کتارہ سے زیادہ خوشیار شاطر بڑی والی ہے جو سعودیہ میں بیٹھی ہوئی ہے اتنا میں ضرور کہوں گی کتارہ اتنی زیادہ سمجھدار نہیں ہے وہ کرتی ہے حرکتیں غلط حرکتیں گندہ حرکتیں جو بھی آپ لوگ کہتے ہیں تو چلو وہ کرتی ہوگی لیکن وہ اتنی سمجھدار نہیں ہے جتنی بڑی والی سمجھدار ہے بڑی والی بڑی والی کا شہر بہت زیادہ تیز اور ڈینجرس ہے آج میرے چینل سے بہت سارے سبسکرائبر جانے والے ہیں مجھے پتہ ہے کوئی بات نہیں اللہ کریم نماز بڑھا کیجئے گا محرم کا مہینہ ہے پانچ وقت نماز تو ضرور پڑھا کیجئے گا کوشش کیجئے گا نوافل روزہ رکھنے کی اپنی دعاوں میں پلسطین کو یاد رکھے گا مجھے بھی یاد رکھے گا میں ہمیشہ آپ لوگوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت دے آمین یا رب العالمین چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ